اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انی لا اذیع عمل عامل منکم من ذکر او انسا کہ تم میں سے جو بھی عمل کرے میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ایک اور آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا فلنفسی ومن حصاف علیہ جو ایک نیکی بھی کرے اس کا بدلہ اس کو ملے گا جو ایک برائی بھی کرے اس کی سزا وہ پائے گا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے انصاف کا ترازو رکھ دیا ہے اور اس میں سب کو برابر ذات کے لحاظ سے تو اللہ نے سب کو برابر ٹہرایا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ذات کے اعتبار سے انسان کے جسم کے اعتبار سے سارے کے سارے وہ ایک ہی ہیں چاہے گورا ہو کالا ہو مال والا ہو دیہات والا ہو شہر والا ہو غریب ہو سب ذات کے اعتبار سے ایک ہی ہیں ہاں صفات کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے عامال کے اعتبار سے کوالٹیز کے اعتبار سے انسان کا مقام اللہ کی نظر میں بڑھتا ہے اسی لئے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات یہ جو آیت پاک ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی بیان کر رہے ہیں ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں بیان کر دیں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والے مرد اور عزت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی عورتیں اسی طرح آگے فرمایا کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے عجر اور مغفرت دونوں کی دونوں چیزیں اللہ نے ان کے لئے تیار کر رکھی تو اس لئے میری ماں اور بہنیں پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اسلام ہی نے عورت کو مقام دیا اسلام سے پہلے اور آج بھی بہت سی قوموں میں بہت سی تحزیبوں میں عورت کو کم سمجھا جاتا ہے بہت حکارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اسلام ہی نے عورت کا مقام بڑھایا رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مقام کو بہت بڑھایا کتنا بڑھایا کتنا بڑھایا اس سے آگے ہم سوچ ہی نہیں سکتے کیا فرمایا عورت کے قدموں تلے جنت ہے یعنی ماں کے قدموں تلے جنت ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے ماں ایک عورت ہی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے فرمایا ایک صحابی نے جب سوال کیا میں کس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے ساتھ پھر انہوں نے پوچھا پھر کس کے ساتھ تو فرمایا ماں کے ساتھ پھر تیسری مرتبہ وہی سوال کیا تو وہی جواب دیا اللہ حکم تو ماں ایک عورت ہے بیٹی کے بارے میں فرمایا جو دو بیٹیوں کو پالے پوسے ان کی ذمہ داری پوری کرے میں اور وہ کل خیامت میں ایسے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتنے قریب ہوں گے آج بیٹی کی پائدائش کو لوگ کیسا کیسا سمجھتے ہیں اور زمانے جاہیلیت میں اس کو منہوز سمجھتے تھے چہرہ بگاڑ لیتے تھے اور بہت اپنے لئے زلط کی چیز سمجھتے تھے قرآن نے اس کا نقشہ کھیچا ہے وَإِذَا بُشِّرَ آخَدُهُم بِلُونسَ جب کسی کو بچی کی پائدائش کی خوشکبری دی جاتی تو اُس کا چہرہ کالا ہو جاتا چہرہ اس کا اتر جاتا سیاہ ہو جاتا يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوِ مَا بُشِّرَ بِهِ وہ قوم سے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے پھرتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بری بات ہے جو مجھے سنائی گئی ہے بجائے اس کو خوشکبری سمجھنے کے اس کو بہت بری بات اور بہت بری خبر سمجھ رہا اب وہ دو میں سے ایک چیز کو سوچ رہا ہے اَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُنْسِكُهُ عَلَىٰهُونِ اَمْ يَدُسُهُ فِي التراب اب وہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں اس کو رکھوں اس بچی کو تو زلت کے ساتھ جی میں بھی زلیل ہو کر معاشرے میں اس کو رکھوں یا پھر اس کو کھڑا کھوڑ کر گڑا کھوڑ کر اس کو میں زندہ درگور کر دوں اس کو زندہ اتار دوں اس طریقے ایسے معاشرہ تھا ایسے معاشرے میں رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی پیدائش کو رحمت بتا رہے ہیں بیٹی کے پالنے اور پوسٹنے کو اتنا بڑا درجہ بڑھ دے رہے ہیں تو میری ماں اور بہنیں اسلام میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے دیکھو پورے قرآن میں آپ دیکھ لو کہیں تو سورت الرجال رجال کہتے ہیں مرد مردوں کے نام کا سورہ ہے کیا آپ جتنے حافظ صاحبوں کو پھلتے پھلک لو مولی صاحبوں کو پھلتے پھلک لو مردوں کے نام کا سورہ نہیں ہے لیکن سورت النساء ہے اللہ حافظ عورتوں کے نام کا سورہ ہے عورتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیتیں اتاری اس سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عورتوں کے نام کا ہی ایک سورہ قرآن پاک میں ہے قرآن پاک خیام نتک رہے گا وہ آیتیں پڑھی جائیں گی وہ سورہ لوگ سنیں گے سنائیں گے اللہ حافظ کتنا بڑا مقام ہے تمہاری عزت کی وجہ سے ہی تمہاری حفاظت کی جاتی ہے تمہاری قیمت کی وجہ سے ہی تم کو حفاظت میں رکھا جاتا ہے جو چیز جتنی قیمت ہی ہوتی ہے اس کی اتنی ہی حفاظت کی جاتی ہے ایک حقیقت ہے یہ آج دنیا جو ہے وہ بدنام کرتی ہے اور یہ بولتی ہے کہ اسلام میں مردوں کا عورتوں کا مقام برابر نہیں ہے عورتوں کو کم درجہ دیا جاتا ہے مردوں کے برابر نہیں رکھا جاتا ہے اس کو آزاد رہنے نہیں دیا جاتا ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے پھیلائی جا رہی ہیں دیکھو میں چند باتیں پوچھتا ہوں اس کو توجہ سے آپ ذرا سنیں بولتے ہیں کہ اسلام میں مرد کو دو حصے وراثت میں عورت کو ایک حصہ دیکھو عورت کو کم مرد کو زیادہ نہیں کیا یہ انصاف ہے کیا اس کا جواب سنو ایک عورت جو ہے اس کی چار حیثیتیں ہیں یا تو وہ کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی ماں ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی ایک عورت یا تو وہ کسی کی بیٹی ہوگی بیٹی جب تک ہے اس کا نکاح ہونے تک پوری ذمہ داری باپ کے سر ہوتی ہے باپ پوری چیزوں کی کفالت کرتا ہے زمانت لیتا ہے اس کی پوری ذمہ داری سر لیتا ہے یا تو پھر ماں ہوگی اب ماں ہوگی کوئی سہارا نہیں اب بیٹے کے اوپر پوری ذمہ داری آ جاتی ہے بیٹا اس کی چیز دیکھ بیلی کرے گا اس کی ضرورت کو پوری کرے گا یا کسی کی بیوی ہوتی ہے اب جب تک وہ بیوی ہے شادی کے بعد سے پوری ذمہ داریاں شوہر کے سر آ جاتی ہیں اب شوہر ہی اس کو کھانا بھی دے گا کپڑا بھی دے گا اس کی ساری ضرورتیں وہ شوہر پوری کرے گا اسی طریقے سے اگر بہن ہے کوئی اور سہارا نہیں ہے تو باپ بھائی اس کی ذمہ داری پوری کرے گا اس لحاظ سے عورت کے ذمہ کوئی چیز آتی ہی نہیں ہے خرچ کی اس کے باوجود اسلام اس کو حصہ دیتا ہے محروم نہیں کرتا ہے دوسری طرف مرد پر پوری ذمہ داری ہے پوری ذمہ داری رہنے کے باوجود صرف عورت سے ایک حصہ بڑھ کر دے رہا ہے اسلام اللہ افرح ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مرد ہی کو پورا دیا جائے اور عورت کو پوری طریقے سے نہ دیا جائے لیکن اسلام نے کیا کیا ہے عورت پر احسان کیا ہے تو اس لیے یہ جو بات کہی جاتی ہے تقسیم میں برابرینی ہے اس کو ذرا عقل کی نظر سے سوچیں گے تو یہ برابرینی بلکہ احسان ہے یہ دوسری چیز کہا جاتا ہے کہ عورت کو اسلام میں بہت پابندی ہے جکڑ بندی ہے اس کو آزاد نہیں رہنے دیا جاتا ہے ارے سنو یہ اس کی شرافت کی وجہ سے اس کی عزت کی وجہ سے اس کی وہ حفاظت سے رکھا جاتا ہے تو جو جیس جتنی خیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی ہی کی جاتی ہے کوئی زیورات گلی میں ڈال کر جودھے چپل اندر جا کر رکھتا ہے کیا چپل کو جوتے کو باہر چھوڑتا زیور کو اندر لے جا کر رکھتا ہے یہ سب کرتے ہیں دنیا کی کوئی قوم ہو کہیں کے بھی رہنے والے ہوں اس کی حفاظت کرتے ہیں تو ایسے ہی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلوہا متا دنیا ساری کی ساری حقیر چیز ہے بہت معمولی چیز ہے لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے بہترین چیز وہ نیک صالح عورت ہے وَخَيْرُ مَتَعِدْ دُنْيَا الْمَرَةُ سَالِحَا تو سب سے بہترین چیز وہ نیک صالح عورت ہے اسی لئے اس کی عزت اتنی ہے تو میری ماں اور بہنیں تمہارے لئے اسلام میں بہت مختصر نصاب رکھا گیا ہے مند عورت کے بارے میں فرمایا سلط خمسہا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑے وہ سامت شہرہا رمضان کے لوگے رکھے وہ اطاعت بالہا اور اپنے شہر کی اطاعت کرے فرما برداری کرے اس طرح کی موٹی موٹی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما کر آگے فرمایا وہ جنت کے آٹھ دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہوئے ہاں اس میں ایک بات ہے اپنی عزت کی حفاظت کرے شہر کی فرما برداری کرے تو یہ دو باتیں حقوق سے متعلق ہیں اور دو چیزیں حدود سے متعلق ہیں نماز کی پابندی روزے کی پابندی یہ اللہ کے حقوق ہیں اپنی عزت عصمت کی حفاظت اور شہر کی اطاعت یہ دو چیزیں حقوق لوگوں کے حقوق سے متعلق ہیں ان کی حفاظت جو کرے اس کے لئے یہ بشارت سنائی گی آج کل بڑی بے حیائی کی باتیں کی جا رہی ہیں ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں بہت شرم کی بات ہے ہمارے ملک کے سپریم کورٹ کے ہائی جج نے سینئر جج نے ایک فیصلہ دیا ہے کتنا برا فیصلہ وہ کیا عورت شادی کے بعد صرف ایک شوہر کے ساتھ ہی رہنا کوئی ضروری نہیں ہے وہ عوروں کے ساتھ بھی رہ سکتی ہے وہ جا سکتی ہے عورت مرد کی غلام اور باندی نہیں ہے توبہ توبہ یہ فیصلہ کتنا برا ہے کتنا گھناؤنا ہے سوچ کر دیکھیں یہ فیصلہ ہی کرنا تھا تو پھر نکاح کی کیا ضرورت تھی نکاح ہی کو ختم کر دیا جاتا اس کے بعد منور جی عورت جتنوں کے ساتھ چاہے رہے اس میں کیا ہے نکاح بھی کر دیو پھر زنا بھی کرو موٹی زبان میں موٹے الفاظ میں کھانا بھی کھاؤ پاکھانا بھی کھاؤ ایک اچھ پلیٹ پر کھانا بھی دال لیو اس میں پاکھانا بھی دال لو دو بھی کھاؤ یہ بولے تو بڑا خراب دیکھیں گا لیکن انہوں فیصلے کرتے تو وہ خراب دیکھتے نہیں کتی بری بات ہے ایک موٹے طریقے سے ایک بات میں سمجھاتا ہوں دیکھو نکاح کے بعد کتے جانا لوگوں کے ساتھ چاہے جا سکتی بھولتے ہیں چھے آدمیوں کے پاس گئی انہیں ایک بچہ پیدا ہوا ایک بچہ کس کا ایک سوال اب چھے جانے بھی بولیں میرا آگتو کئیسا دیں گے ٹکڑے گھر کو دیں گے ہاتھ کٹ کو ایک جانے کوپ ایر کٹ کو ایک جانے کوپ ایٹ پھاڑ کو ایک جانے نہیں چھے جانوں میں سے کون بھی میرا گھر کو نہیں بولیا تو کیا کریں گے اسے کوپے توٹی مٹھاک دالیں گے کچھرے کی توٹی مٹھاک دالیں گے کتی بری بات ہے اس کا نصب نہیں ہے اس کا صوبوت نہیں ہے اللہ حکر تو یہ جو فیصلے ہیں اس کی وجہ سے ذرا برابر بھی اثر لینے کی ضرورت نہیں ہے پردے میں رہنا ہاں پردے میں ہم رہیں گے کیوں نہیں رہنا ہماری حفاظت کے لئے ہیں تو جتی چیز خیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے ہمیں پردے میں رہے تو ان کو کیا ان کو پریشانی ہوتی ہے اصل وہ لوگ جو ہے انسان کو انسان نہیں رہنے دیتے ہیں انسان کو ہیوان بنا دیتے ہیں جیسے جانور ہے اس میں ماں بہن کی تمیز ہے کیا کتے گلنے میں رہتے ہیں انہوں انہیں میری ماں انہیں میری بھانے انہیں میری بیوی انہیں میری بیٹی فرق کرتا کیا جانور کچھ بھی نہیں کرتا کھاتا ہے پیتا ہے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو ویسی ہی زندگی انسان جیئے یہ چاہ رہے ہیں دنیا والے ہم نئی ہم اللہ کے بندے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم اچھے انسان ہیں معاشرے کا سوسائٹی کا اچھا فرد ہیں تو اس لئے ہماری سوسائٹی پاکیزہ رہے گی ہمارا ماحول پاکیزہ رہے گا ہم پردے میں رہیں گے پردے میں رکھیں گے یہی ہماری تعلیم ہے وہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے جانور تھا وہ بھی کیا جانور بندر تھا اب جب بندر اپنے اصل پمانیں گے تو ان کی اصل ہی بندر ہے بولے تو وہ بندر سے پیدا ہونے والے کیسے رہیں گے وہ بھی بندر جیسے ہی رہیں گے تو ہم بلتے ہیں کہ نہیں ہماری اصل حضرت آدم علیہ السلام ہے نبی ہیں وہ وہ سب سے پہلے انسان سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں تو ہم ان کی نسل سے ہیں تو اس لئے ہم انسان ہیں ہمارے اندر انسانیت ہے تو ہم انسان بن کر رہیں گے جانور بن کر نہیں رہیں گے آج میں نے زہر سے پہلے مسجد میں بیان میں بھی یہ بات کہی کہ کپڑا جو ہے اللہ نے انسان ہی کو دیا ہے تو کسی جانور کے وزن پر کپڑا نہیں ہوتا ہے یہ انسان ہی کی خصوصیت ہے اللہ نے انسان کے لئے اس میں مومن ہو کافر ہو مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو کپڑا اللہ کی دی ہوئی چیز ہے تو کپڑے کو پیننا ہے کپڑے کو نکالنا نہیں ہے ہاں حضرت آدھو علیہ السلام حضرت حوہ علیہ السلام سے جب لگزیش ہوئی جنت میں تو سب سے پہلی چیز ان کے بدنوں سے کپڑا نکلنا شروع ہو گیا تو شیطان نے اس طریقے سے بہکایا تو ان سے لباس کو اتارا تو آج دنیا میں جو لوگ لباس کو اتارنے کی کپڑوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساو بات وہ شیطان کا کام انجام دے رہے ہیں تو اس لئے میرے مو اور میں نے اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے ہم انسان ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور ہم اللہ کے بندے ہیں تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے تو اس لئے جتنی شرافت کے ساتھ جتنی عزت کے ساتھ ہم رہیں گے اتنے ہی باعزت بن کے رہیں گے پردہ ضروری ہے ہم پردے ہی میں رہیں گے اور پردہ بھی یاد رکھو برقہ سیدھا سادھا ہونا ڈھیلا ڈھالا ہونا آج اس میں بھی بہت فیشن آ گیا ہے اس میں بھی بین بوٹے آ گئے ہیں رنگ برق کی چیزیں آ گئی ہیں زرق برق یہ چیزیں آ گئی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے پردہ اسلام کی ایک نشانی ہے نشانی کو نشانی کے طور پر رہنا ہے اس کو بدلنا نہیں ہے تو اس لئے پردے کو سیدھا سادھا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے اس میں بہت ساری چیزیں آ جا گئی ہیں اور چکارہ پن دیکھتا ہے غیر لوگ بھی دیکھ کر ہستے ہیں یہ کیا طریقہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بچیوں کی تعلیم ترویت ان کو اپنی نگرانی میں رکھنا بہت ضروری ہے آج یہ موبائل فون آ جا کر سیل فون آ جا کر اللہ معاف کرے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں یاد رکھو اس لئے اس آجیس کی بات یاد رکھ لو بچوں کے ہاتھوں میں آگ کا انگارہ دینے سے زہر کا پیالہ دینے سے تیز چھوٹے اور چاکو کے دینے سے زیادہ خطرناک چیز ہے موبائل فون کا ان کے ہاتھوں میں دینا یاد رکھو آگ سے ہو جی چاکو سے ہو دوسری چیزوں سے بدن کو نقصان پہنچے گا بدن کو تکلیف ہوگی لیکن اس سے ہمارے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ چیزیں ہماری آخرت کو خراب کرتی ہیں اور اللہ معاف فرمائے جہنم تک پہنچانے والی ہے اس لئے اس سے اپنے آپ کو بچانا بے حد ضروری ہے تو میری ماں اور بہنیں بچوں کی بچیوں کی تربیت اچھی طریقہ سے کریں یہ تمہاری آنکھوں کی تھنڈک بنیں اس طریقے سے تمہاری فرما بردار ہوا اولاد تمہاری بات ماننے والی ہو اس لئے جتنے نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے اولاد کی تو پاکیزہ اولاد بہترین اولاد ان الفاظ ہی سے دعا مانگی ہے ربی حبلی ملدن کا ذریعتن طیبہ کہا اے اللہ اپنی طرف سے مجھے پاکیزہ اولاد اتا فرما ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریعتنا پورت آئین اللہ بیوی بچے کیسے اتا فرما جو ہماری آنکھوں کی تھنڈک ہو اس طریقے اسے یہ ہونی چاہیے اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا فرمائے توفیق اتا فرمائے سمجھ اتا فرمائے